بسم اللہ الرحمن الرحیم رہے گا کہ اس وقت صورتہ رہی ہے کہ وہی ایک ہفتہ پہلے والا اشرف غنی جو پاکستان کو دھمکیاں دیتے تھے ان کے ساتھ مہبال مہبال جو تھے مہبالا وہ پاکستان کو ایسے سے غلیت ناموں سے پکار دیتے تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک ملک پھر رہے ہیں اور کوئی ملک ان کو قبول کرنے کے لئے تیارنی یہ ہوتا ہے مقافات عمل جو بھی لیڈ رہاں اس قسم کے اپنی قوم کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان کا یہ اشر ہوتا ہے اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ انہیں مسائل ہیں شاہ ایران کی لئے ہیں صورت ہے یہ کہ امریکہ کس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ساری ذمہ داری وہ اشرف غنی کی سرکاری فوجوں پر ہے بیس سال تک ٹریلین رپیہ وہاں خرچ کرتے رہے اور یہ ہے کہ بے گناہ لوگوں کو مارتے رہے اس کے بعد پھر جب وہ چھوڑا تو ایک دم چھوڑ کے چلے جائے اصل سوال یہ نہیں ہے کہ وہ چلے گیا کچھ غیر جانب در تجزیہ کا یہ بھی کہتے ہیں کہ تالبان کی حکومت کو اب جب تسلیم کرنے کی باری آئی ہے تو امریکہ نے اس پر اپنی بلنگ بھی شو کی ہے یعنی در پردہ قصہ کیا ہے کیا امریکہ وہاں اب بھی یعنی اس سے نئی حکومت کے ساتھ تلقات بنانا چاہتا ہے یا ان کی ان کی اس کے ساتھ تشیر بعد حاصل تھی کیونکہ چائنہ اور روس کا تو موقع واضح ہے لیکن امریکہ میں اس وقت جو صدر ٹرمپ ہے انہوں نے جو بائیڈن کے استیفے کا مطالبہ بھی کیا اور جو بائیڈن نے کہا ہے کہ صدر نے بھی اسی طرح افغانستان کو اس طریقے سے اسیس نہیں کیا ان کی غلطیاں ہیں بار جو ہانا تھا ہو گیا اس وقت جو ملنا برادرہ نے عبدالگنی وہ افغانستان پہنچ چکے ہیں اور اس وقت تو وہاں ان کے جو سپوکس مین ہیں وہ پریس کانسلز بھی کر رہے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں جو انفرسٹرکچر ہے غیر ملکی ساورن گارنٹی پر جو فرمے کام کر رہے ہیں وہ بلڈنگ بنا رہے ہیں ائرپورٹس بنا رہے ہیں پول بنا رہے ہیں سڑکے بنا رہے ہیں وہ اپنا کام جائے رکھیں اور لڑکیوں کی تعلیم پر بھی کوئی پبندی نہیں ہے یہ بیس سال والے پہلے طالبان نہیں ہیں اگر ایسا ہے تو اچھا ہے جو پاکستان پر اس کے کیا اثرات ہیں یہ ہمیں بڑا اس وقت ویجی لنڈ رہنا پڑے گا قومی اسلامتی کونسل کے جو پاکستان کی ہے اس کا جلاس کے بعد کابینہ کا جلاس ہوا اور پھر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے جو پاکستان کے پاس وفد آیا تھا وزیرت پاکستان نے ان سے ملاقات بھی کیا ہے اور اس میں ایک نیر خواہشات کا اظہار بھی کیا ہے لیکن حرات ابھی کچھ چند دن لگیں گے ایر ماشل صاحب سوال آپ کے سامنے اور ساری دنیاوں کو پتا ہے اور آپ سے بہت رکھوں جانتا ہے کہ اس وقت صورتحال ایک ایسا یعنی یہ صدی کا میں سمجھتا ہوں کہ عجیوبہ ہوا ہے کہ دیکھتے دیکھتے زیت کی دیوار کے طرح یعنی وہ سرندر ہو گیا اور پھر جو اشرف گنی تھا وہ اپنے جو ان کے اوقات تھی اپنے بینگ بھر کے ملک ملک وہ پھر رہا ہے کسی کہیں جائے بنا نہیں ہے کیا کہیں ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہے کہاں وہ شخص اور بلکہ پچھے چند گھنٹے کی ایک یہ بھی ریومر تھا شاید غلط کہ اس کا جہاز بھی ریومر ہے نا یہ ہے تاریخ بہت ظالم ہے کیونکہ تاریخ کا سچ جو ہے یہ ایٹرنل پتھر کی گکیر بن جاتا ہے یہ اب اس کو مٹا نہیں سکتے آپ دیکھیں پچھلی سدی میں جب ایک بڑی قوم فال ہوئی ہے جرمنز کو لیں پھر دوسری دیکھ میں برطانیہ کو لیں پھر روس کو لیں اسی افغانستان میں اب یہ گرے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایمپائر کی ہر سٹیٹ کی ایک شلف لائف ہے چین کی شلف لائف کہہ لی جئے کئی ہزار سال تھی سلط عثمانیہ کمال کی سلطنہ تھی چھے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم علیکم اچھا بلکم آپ کو کہتے ہیں اس وقت لائف پریس کانفرنس افغانستان میں جو افغان حکومت نہیں آئی ہے طالبان کی وہ اس وقت آڈریسٹ کر رہے تھا دو مٹ کو بھی سن لے دیکھ مجھے مارشد سباک کر رہے تھے جی سنا ہے درہ 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 پریس کانفرنس افغانستان درہ 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 درد جنس درہ 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 رب درہ اور انہوں نے سارے بازار بھی کھول دیئے ہیں۔ جو سب سے پاکستان کا بڑا دشمن ہے۔ انڈیا جیس کے وہاں بارہ تیران صفادقہ نے تھی۔ ان کو انہوں نے کہا کہ انفرسٹرکچر جو ہے وہ آپ بنائیں۔ نہیں ان کا سب سے بڑی بات دیکھئے نا ہم پاکستان میں ریاست مدینہ کی تو ہم بات کرتے ہیں۔ پلیز ریکلیکٹ جب سے انہا رسول نے فتح مکہ کیا ہے تو جو احکامات اس وقت جاری کیتے لوگوں کے لئے اپنے گھر میں سیف ہیں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ وہی چیز اس دفعہ تالبان تمام کابول میں تمام مغوانستان میں یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت خوشائن بات ہے۔ باقی رہ گیا کہ آپ نے اتنے اچھے خوش موقع کے اوپر ایک کیا انڈیا کا نام رگا دیا ہے۔ یعنی یہ وہ ملک ہے جو ہماری چودہ اگست کو۔ انڈیا کو کیسے بول سکتے ہیں؟ نہیں بولنا نہیں ہے۔ آپ ان کے دیکھئے نا ان کے غلازت ذہنی غلازت دیکھئے۔ چودہ اگست کو ان کا پرائم نیسٹر ایک ایسی بہودہ سی بات کہہ دیتا ہے۔ کہ انسان کو دری دکھ ہوتا ہے کہ ایک محضب معاشر میں ایسی باتیں نہیں کرنے چاہیے۔ مگر اس کا توڑ دیکھئے اللہ تعالی نے جس دن ان کا یوم ہے آزادی تھا۔ جہاں انہوں نے دبا کے انویسٹمنٹ کی اربون ڈالرز انویسٹ کیے۔ الٹا سیدھا چودہ سے انہیں کاؤنسلیٹ تو ہمارے بارٹر پر لگائے۔ اگر میڈیا کرتا ہے تو بہتیر کی مرمہ آتے آتے ہیں پچھلے پچاس سال سے آپ لوگ سو رہے ہیں۔ اب جب انہوں نے بات کیا اور ان کو اوپر جب اللہ تعالی نے افغانستان پر یہ چیز ڈالی ہے تو یہ اب کیسے منائیں گے؟ اچھا یہ بتائیے یہ تو ٹھیک ہے۔ امریکہ اب بھی ہمارے لوگوں جہاں بیاس ہو رہی ہے جس طرح ہوتا ہے نا کہ بھی ہمارے کچھ لوگوں کا اندر سے بھی تجزیہ ہوتا ہے خارشیں بھی ہوتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں امریکہ کی پوچھت ضرور کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ ہے۔ کل کو؟ کالبان کو؟ دیکھئے اگر ہو یا نہ ہو اس سے فرق پڑھتا ہے؟ پڑھتا ہے؟ کیسے فرق پڑھتا ہے؟ فرق کسی لیے پڑھتا ہے کہ مسئلہ تو یہ کہ انہوں نے کہ مورا ہی پھر بدلا نا؟ نا جی کوئی مورا نہیں بدلا ہے کس طرح سے بدلا ہے؟ پہلی بات یہ ہے پہلے افغانستان میں امریکی آئے روس کو نکالنے کے لئے اس کا بھی اتنا بنانا تھا۔ نائنٹی فائم میں پھر طالبان آگئے اس کے بعد یہ افغانستان میں آئے ہیں سات سال کے بعد کیا کرنے آئے تھے؟ پھر یہ بیس سال افغانستان میں رہے ہیں کیا کرنے رہے ہیں؟ اگر انہوں نے اسامر بن لادن کو پکڑنا تھا۔ اس سے لیکن ایک سٹرٹیجک پوزیشن ہے چاہینا ہے رشیہ؟ سنیے اسامر بن لادن کا کہنے کی بات کر رہا ہوں۔ جب وہ کیا اس کو تو مشنر کمپلیش جارڈ بوچ نے تو آج سے دس سال پہلے کہہ دیا تھا۔ وہ مشنر کمپلیش کے بعد یہ پیچھے دس سال سے کیا کر رہے ہیں اس ملک کے اندر؟ یہ جو ان کی پولیسی ہے یہ کواکب کی بات نہیں ہے انہوں نے بے تہاشا پیسلوز کیا ہے۔ جتنے گروپ سے آپ تو سٹیڈی کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس وقت پاکستان کا سور بھی تنا نہیں ہے۔ ہم نے رشاہتیں بھی تھی ہیں ان کے ساتھ کمپوٹیبل بھی ہیں ان کے ساتھ بارڈر بھی کھولے ہو گئے ہیں تجارت بھی ہو گئی ہے۔ تو پاکستان کے لئے یہ گھنٹ سائن ہے۔ طالبان جو کرنٹ طالبان ہیں جو اب آئے ہیں یہ بیس سال پہلے والے طالبان نہیں ہیں۔ یہ انلائٹنڈ ہے ایسے رہیں تو پاکستان کے لئے خوش آئند ہی نہیں ہے۔ یہ پاکستان کے لئے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ یہ مرح صاحب کیا کریں؟ بڑی انٹریسٹ سیٹویشن بڑی دلچسپ سیٹویشن موجود ہے۔ سیمٹی نائن سے لے کر اب تک جو مجاہدین سے طالبانوں کا سفر ہے اور پھر طالبانوں سے حکومان کا سفر ہے۔ یہ بڑے آپ اس کی تاریخ کو اگر سٹڈی کریں تو یہ اپنی اس سرنگیزی میں گھیرا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پہلے مجاہدین بنے مجاہدین پھر امریکیوں نے سپورٹ کیا پوری اسلامی ورڈ نے سپورٹ کیا اور پھر ریشیا کا ڈاؤن فال ہوا بڑا اس کو سیلیبریٹ کیا گیا۔ پھر جو نائن ایلیون کا واقعہ ہوا اس کے بعد پھر جو مجاہدین تھے طالبان، طالبانوں تھے ٹررسٹ ارگنزیشن بن گئی اور پھر ان پر بیان لگ گیا۔ پھر امریکی ان کے ساتھ صفحہ را رہے اور پھر آخر جو ٹوٹی ٹوٹی میں دوہ میں اکبال صاحب جو معایدہ ہوا اور ان کے ذنبیان جو اس کی ہمیں فسیلیٹیٹر ہم چھے لیکن آپ کو اس معایدے سے نظر آ جانا چاہیے کہ وہ معایدہ طالبانوں کی شرائط پہ ہوا تھا۔ پھر جو آپ کو یاد ہوگا کہ جب مجودہ صاحب کا حکومت تھی جو ابھی مجودہ بیا خوانستان میں ان کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا تو طالبانوں کے جو وفت تھا جو دوہ مذاکرات میں انوال تھا تو انہیں نے کہا کہ یہ کیا کرنے آئے ہیں اگر ان کی مجودگی میں ہم نے کچھ نہیں کرنا نہ وہ ان کے ڈیلیگیشن سے ملنا چاہتے تھے نہ ہی وہ اشرف غنی عبداللہ عبداللہ غنی اس کی قیادت کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے لہذا جو ایگریمیٹ ہوا انہوں نے کہیں ایسا تو نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ ایک تو انہوں نے جو کچھ ہمارے دوست پتھر کا زمانہ واپس لہا رہے تھے جو اس زمانے کے تاربان تھے اب ان لیٹن جو اللہ فضہ ایرماشر صاحب نے بولا ہے کہ قوم وہاں کی یعنی لڑڑ کے اور انہوں نے روشنی بھی دیکھی امریکہ کی بھی بھار کے دنیا کو بھی سٹیڈی کرتے ہیں میڈیا کا بھی زمانہ ہے ویب سارا سوشل میڈیا بھی ہے اب اس کا عوام بھی ان سے تنگ تھے وہ جو صاحب کا اکمران تھے اس ل اس میں دو تین چیزیں بڑی اہم ہیں ہمیں اس کو نظرانداد نہیں کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ طلبان لڑ رہے تھے وہ جو فورن اگریشن کرنے والے نیٹوں کے خلاف لڑائی تھی بنیادی دور پر اکوپیشن جو تھا ان کے خلاف بنیادی ان کے لڑائی تھی دوسرا اس لڑائی میں ان کو جو ان کے وہاں کے رہنے والے مروضی علاق کے رہنے والے لوگ تھے ان کی تحید حاصل تھی اب پھر آپ کو یاد ہے کہ جو عبداللہ عبداللہ اور شرف غنی کی حکومت تھی وہ تو ایک پپٹ حکوم اور مخصوص شہروں تک ادھار یہ جو مقابل اور دو تین اور شہر ہیں جلال آباد ادھر تھی باقیوں میں تھے وہ اور قسم کے لوگ تھے اب دیکھیں ہمارے ہاں کے ٹیلیویزن چینلوں پہ ڈیبیٹ ہو رہی تھی ہماری ڈیبیٹ بلکل آج کے حالات کے اوپر ہو رہی تھی آپ کو یاد ہوگا مرسل سے ہی اور جو وہاں پہ ہو رہی تھی وہ میں نے خود سنی ہیں اور میں بجے پڑی شرمندگی ہوتی ہے آج وہ کس کے سب سے بانے بہت رہے ہیں بڑے پڑے چینل میں بیٹھ گا کہ جنب وار لوڈ کے آ جائیں گے رشید دو سنب کے ہاں پانچ لاکھ ہے فلاں کے ہاں پانچ لاکھ ہے اور یہاں لڑائی شروع ہو جائے گی فلاں کا کچھ بھی نہیں ہوا یہ پہلے کس سے ڈیزائن شدہ تھا کہ امریکی اسکیپ کریں گے اور ان کو ایک سیف پیسج دیے جائے گا یہ اگریمنٹ تھا اور یہ بھی اگریمنٹ تھا کہ جہاں جہاں وہ چلے جائیں گے وہاں طلبان اپنا قبضہ کرتے جائیں گے کسی ایک موقع پہ مجھے بتائیے گا اتن دنوں میں کیا امریکیوں نے جا کے رکا کسی کوئی بھی ہوا سوائے اس کے کہ جو ڈیزائن تھا اس کے مطابق ہوا پھر امریکم جو عوام کی جو پلس ہے پلس میں سٹیڈی ہوتی ہے کہ اس کا مطلب یہ جانا انہوں نے سٹیڈی کر لیا تھا کہ اب یہاں رکنا جس جن لاکھوں میں امریکن زیادہ پپولیشن میں تھے جو ان کے رسورس سے وہاں پر ان کی یہی نظر آ رہا تھا کہ ہم نے چونکہ تین لاکھ سے زیادہ فوج کو ایکوپٹ کیا جیسے کہ جو بائیڈن نے کہا بھی تھا کہ دنیا کی جدید فوج ہم نے بنا دیا دنیا کی جدید ائر فورس ہم نے ان کو پالٹ دیا ہے ایکوپنٹ دیا ہے ہیلیکپٹر دیا ہے جنگی جہاز دیا ہے تو لہذا اب وہ تین لاکھ فوج جس پر انہیں نے ایٹی بلین روپیز لگائے تھے لڑنے کے لیے اچھے ایک خوبصورت بات یہ ہوئی کہ جب طالبان لڑ رہے تھے تو انفرسٹریکچر بن رہا تھا انفرسٹریکچر بنانے میں ہمارے دشمن ملک کا بڑا ہاتھ تھا اس کا بڑا تھا کہ ہمارے ہاں ایک لوبی بن گئی ہے اب آفرستان ہمارا رہے گا اور ان کے جو پندرہ سوارت خانے تھے ان کے غنصل خانے وہ سارے کا سارا جو کر رہے تھے وہ ایک زہر اگل نانا بند ہو جائے گا اب اب دیکھتے ہیں کہ جو انلائٹنمنٹ کا ان کا تجربہ ہے جو دنیا بھی دیکھ ر دیکھتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں وہ فیلڈ میں لوگوں سے کمٹس کر رہی ہیں اور طالبانوں نے بھی جیسے بھی سریٹمنٹ ہے کہ جی نو 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 ہم نے سب کو اپنے اپنا رائٹس ہوں گے ایک اسلام کے در اکار میں رہتے ہوئے جو ان کا ایک نظریہ فلسکر تو میرا خیال ہے کہ ہمیں 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 دو تین چیز بس میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیں اس افغانستان کے حالات پر نظر ضرور رکھنی چاہیے تاکہ ہمارے ہاں اس کا نیگٹیو امپ نو آب سب شاملے کا نو آب سب آباد آری ہے جی کرکل آری ہے آب دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان میں میں تو سمجھتا ہوں کہ جو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو روٹس ہیں وہ بڑی آپ کے افغانستان سے بھی جاہ ملتے ہیں تو افغانستان میں اس وقت جو situation ہے امریک ان نے تو کہا تھا بس ستمبر میں جائیں گے اس سے پہلے ہی آپ نے دیکھا تو فعل ہوتا گیا آخر کار پھر جس وقت وہ قابل میں طالبان انٹر ہوئے ہیں تو بالکل پورا من طریقے سے اور یہ حکومت بھی بننے جا رہی ہے کیا یہ اس طرح خواب سا نظر نہیں آتا اور اس میں پاکستان جو ہے اب نیکسٹشی خوشی میں ہی شامل رہے یا کوئی واقعہ ہو بھی سکتا ہے کہ دشمن تو اب بھی سادشوں میں مصروف ہے دیکھئے اقبال شاہد صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک نے اس دنیا میں یہ نہیں سمجھا کہ اہوانستان ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے اگر حقیقت چالتے تو کبھی بھی اس طرح کی یہ ایڈونچنیزم تھا جو پیچھے سے بھی کرتے آئے لوگ ہر صدی میں اہوانستان نے پروپ کیا ہے پشتوکوں نے اور وہاں کے دینے والے لوگوں نے یہ اس سوسائیٹی کا ایک مرتبی ایکشن تھا جو ایڈپ کر گیا اپنی پھنچی رشیہ وہاں کچھ نہیں کر سکا وہ چلے گئے لوگوں نے کہا کہ جی کیونکہ امریکہ ساتھ تھے اس وجہ سے ہرشیہ کو ڈیفیٹ ہوئی ایسی بات نہیں تھی جی یہ پشتوکوں اور وہاں فرسطان کے جو نیٹیب سے ان کے رییکشن تھا اس کے بعد میں جب امریکہ بہادر خود آیا امریکہ اس لٹھا نیشن یہ سارے کی سارے گیدرین کے نیشنلیٹیز کیلئی تو اس نے آکے یہاں بیس سال گزارے اتنے بڑے لوگ اتنے کیا کہیں انسائٹ سے بھرے لوگ وہ اس کم برابر نہیں کر سکے وہ پشتوکوں کو نہیں سمجھ سکے وہ وہاں پہ رہنے والی اور نیشنلیٹس کو بھی نہیں سمجھ سکے اب تالیبان شروع میں جیسے آئے تھے ان کو یوز کیا گیا بلکل آپ والی بات ہے میں نے بہت مہینے پہلے بہت مہینوں پہلے کوئی آدھا سال یا آپ کو پورا پورے انسان پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ تالیبان میں انسائٹ آگے میں درد گم شیدہ وہ ہو چکے ہیں اور انہوں نے رییکشن اس پر دکھا دیا ہے پتہ مکہ کو ہم یاد نہیں کریں کہ وہ بہت عظیب پتہ تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آیا تھے یہ ان کی سنت میں انہوں نے یقیناً اچھی سوچ ہے کہ کسی کو نقصان نہیں دینا کٹا دکا واقعات ہو کہ آپ کو پتہ کہ بڑی تو کیا کہہ نہیں یہ جو آپ کے وہاں محمود اچک دی ہیں بڑی لیتے تھے اور پاکستان میں تباہی پھیلاتے تھے ان کا کیا مستقبل ہوگا کیا یہ تعاون آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ تعلقات نہیں ہو سکیں گے پاکستان تو ظاہر ایک زخم کھا چکا ہے میں انسروں آپ سے کہ یہ محبود خان کا اور پشتیب کا جو مول تھا وہ کچھ عرصے بند رہے گا یہ کوشش کرتے رہے گے کہ کیا کرنا ان کے پاس ایک ہی روشنی ہے جو نظر آ رہی ہے وہ کہ اپنا مفتی کی ساتھ کی دیتے جو ہے فضل رحمان صاحب وہ کی قومی دھارے میں آ چکی ہے اور وہ اپنے آپ کو یہ طالبان سائب کے کہہ سکتے تو شاید کچھ ہو مارا لوگ کھیلیں گے لیکن اس وقت قوم پرستی کی سیاست پھیل ہو چکی ہے یہ امریکہ بنا سے چلا گیا یہ طرح پسے بتائیے امریکہ بلکل اگر نہیں کہ اس کو جانا پڑے گا جان ریموئزم ناکام ہو چکا ہے امریکہ کا امریکہ سائن دو انیس جی اس کے ساتھ ساتھ نیڈوڑ کے جو کنٹریس تھی ان کو بھی پتا نہیں تھا کہ یہ سنزمین کبھی بھی سب نہیں ہوئی اب جب ہوا ہے تو افسرہ ہی ہے کہ ان کو ان کے ساتھ مل کے برادر قومیں جو ان کو سمجھائیں طالبان بہت کچھ سمجھ رہے جانتے ہیں جی لیکن ابھی بھی ان نے بھی elements ہوگا کئی کچھ کچھ ہوتا گئی کیونکہ میں پشتور ہوں وہاں پہ بھی تاریخ ہے میں آپ کو بتاؤ کہ کوئی گربر ہوتی رہے گی چھوٹی جو بھی ان کے کانٹیکٹ تھے ان کو کمپلیٹ کریں اس کو کسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے بلوچستان میں اندرس پیدا کرتا ہے یہ ہمیں ڈر تھا دو ہفتے پہل ایک سیٹویشن ہی اور اس وقت بھی انہوں نے نہیں کار بولایا انہوں نے اجراس ہو گیا اور انڈیا پرزائیڈ کر رہا اور انہوں نے پاکستان کر رونا پیتنا بھی دیکھیں کہ ہم کانٹیکٹر کرتے ہیں ہندو کبھی بھی ہمارا نہیں ہوگا ہندو پنیا ہے وہ تو باکوان کو مانتے ہیں جس کے تین سر ہیں چار ہاتھ ہیں چھے ہاتھ ہیں ایسا نہیں ہے کبھول سے کام کرتے ہیں مرحب صاحب ایک اٹھا جی مرحب صاحب کیا اس مندے میں ایک اٹھا میں ایک اٹھا 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 مرحب صاحب میرا ایک نکتہ نظر ہے جو آج کی سوچیشن ہے دیکھیں آج طلبانوں کو اس خطے کے جو ریجنل کے ممالک ہے ایک تو ان کی حمایت حاصل ہے ہمارے سمیت دوسری ٹرکی ہے ایران ہے دوسرے دو سپر پاوروں کی حمایت حاصل ہے چینہ اور رشیہ کی صورت میں تو جو انفرسٹرکچر میں جو کہ سی پیک یہی سے گزرنا ہے روٹس میں آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ان کی خوشکسمتی ہے کہ چینہ بھی اب ان کو سپورٹ کرے گا اور ایک جو نیگٹیب پہل ہو سکتا تھا کہ شمالی اتحاد کو جو دوسری فورسز ان کو شاید جو باقی موالکہ کو ایڈ شیٹ کرتے ہیں تو پھر کال پھر پھر پیس کی پیس پیس کے پیلنے کے اس کو فلوگائے کرنے کے اچھی بات بہت اصل میں ہم تھوڑا سا گھڑمٹ کر گئے آپ نے پہلے بڑی کمال کی بات کی اچھکزئی اور پشتین ٹائپ لوگوں کی ان میں طالبان کا ہاتھ نہیں تھا یاد رکھئے جب آپ چودہ کانسل خانوں کی بات کرتے ہیں انڈیا پیس کی بات کرتے ہیں تو وہ انڈیا ایک طرح سے وہ پارٹ افغانستان جو یہ اچھکزئی اور وغیرہ جو کہتے ہیں یہاں تک ہے وہ افغانی اپنے آپ ایسا تھا وہاں پہ چل رہا تھا اور وہ سورس تھی ان کی جب ڈرائی ہو گئی ہے اس پہ آپ طالبان کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھئے کہ ہم اپنے ملک سے کسی بھی ملک پہ اگریشن نہیں ہونے دیں گے یہ ایک پاکستان دوسری بات اب یہ دشمن کی سازشیں ہیں جو ہمیں ایسٹرن بارڈرز گری رہا تھا وہ چانکیا کی قاوت کے دی آپ کا پاکستان میں پولیسی اپنائی تھی اس پولیسی کو اب ہمیں ریالائز کرنا پڑے گا کہ دوبارہ چکرنا ہو کے کہ اب یہ دول اور یہ جس قسم کے سبرمنیم ٹائپ لوگ پاکستان میں کیا حملے کر دیں یہ آدھ رکھئے جب انہوں نے ہمیں نہیں بولنے دیا انوائٹی نیشن ساں بے کے تر جانا راب صاحب صرف یہ بتا دی دیئے گا کہ تالبان داہر منظم ہے تب ہی بڑی جنگ انہوں نے لڑی اور چین آ کمان بھی بہترین ہے ان میں کئی گروش حمل ہیں ان کی جو کوئیشن گورنمنٹ بنے گی اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کیسے اس کو چلا سکی کو دنیا تسلیم کرے دیکھیں سب سے آسان کام یہی ہے کہ یہ سوچے کہ ابوانستان کو پہلے پہلے کیا چاہیے مجھے نہیں علم کیونکہ آئین کیا کہتا ہے ان کو مل بیٹھ کے ایک قومی کی جنگ بنا کے آپس پہ بیٹھ ہے اور ابوانستان کے لیے ایک بیٹھین کی جنگ کا اسلامی گرنسی تیوشن بنائیں اس کے تحت اپنا جو نے آپس ساجہ کر لیں کیونکہ وہاں پہ اور روپ دی ہے وہاں پہ بہت سارے پیٹھن جنگ سب کو مل کے ایک حکومت بنائیں جس کے ایک باہت کا گاہ ہو باہت دنیا ان کی مدد کرے ان کی پارلیمیس کو ٹھیک کر دیں چینللائز کر دیں تالیوان کو کیونکہ یہ رو مطبیق ان کو ایک چینل میں ایک اتزام میں ڈال دیں یہ ٹھیک ان سو میں نو مل رو جی مسکرہ کوڑی بھی ہے اسلامی اپیرل میں مشیور نہیں ہے تو یہ کہ ہم اگر گائیڈ کرتے رہے جہاں ساری نہ پاکستان 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 ساری اچھا ایک منٹ باہت ساری ساری ایک 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 فتح حاصل کر لی دیکھ ابھی تو حکومت کی فرمیشن تو ہونی ہے اور یہ کہا جا رہا رہا ہے کہ امریکن بھی انگیج ہیں ترکی فسیلیٹیٹ کر چینہ اور رشیا بھی انگیج ہیں تو میرا خیل ہے کہ ایک 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 حکومت امریکن کے ساتھ الائن مٹ رہی ہے اس کو وہ طالبان نہ مان لیکن میں خیل ہے کہ طالبان اب اس پوزیشن میں ہیں تو وہ ایک بڑی مضبوط مستقم ہاں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ لوگ جو پہلے حکومت کے حصہ تھے ان میں جو صوفٹ کارہ رکھتے ہیں ان کو حکومت بناتے ہیں کہ بتائیے کہ یہ مختلف گروپ اس وقت لڑ رہے تھے وہ تو لڑائی کا ٹائم تھا کیا اس حکومت یہ چل پائے گی آفانستان میں سو فیصد ہی چلے گی اور کامیابی سے چلے گی ناظر بیگ ناظر بیگ ناظر پروگرم لیکھ پاکستان ہمارے سار لائن پر موجود ہیں بیگ صاحب آواز آرہی ہے آ بیگ صاحب یہ سوال تو اب گھنٹے گھنٹے بعد بدل رہے جس طرح پہلا سوال یہ تھا کہ افغانستان کی تبایی کا زمہ دار کون ہے اس سے آگے چلتے ہیں باہر اور اتنا رمبا جنی آپ کہہ مختلف گروہ آج ایک منظم طریقے سے حکومت سازی میں مصروف ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے سرات پاکستان پر کیسے ہیں کیا حکومت وہ چلا پائیں گے دنیا کیسے تسلیم کرے گی کون کون تسلیم کرے گا اور پھر کیا نیا بنانا پڑے گا میرے خیال میں ہم بات کر رہے ہیں کہ جو تالبان ہیں ہمارے بھائی کیا کریں گے دیکھئے دائش کو روک سکیں جو بہت امپورٹنٹ چیز دائش اور تالبان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا دن اور رات میں فرق ہے ان کی اورینٹیشن میڈلیسٹ میں ہے ان کی اورینٹیشن یہاں ہے پھر اس میں میجر مسلم پاز آ جاتی سعودی عرب اور ایران اور پاکستان ہرے کے ساتھ ٹھیک چاہتا ہے اور جب آپ دائش کی بات کرتے ہیں سیریہ کی اور اراک کی تو ترکی بھی بیٹھ میں آ جاتا ہے اس لیے ہمیں بہت سوچ کر اور پھونک پھونک قدم رکھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جب ریل ایلائز ہیں جن میں ہم کرتے ہیں ترکی ہے ایران ہے اب دیکھیں کمال کی بات یہ ہے کہ جب بات ہوتی مذہب کی شیعہ سنی کی بات ہوتی ہے جو ہونی نہیں چاہیے مگر جب طالبان کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی افغانستان ابھی دوسری بڑی سنی سعودی عرب جو سو کال سیلی کلیم لیڈرز آف نون شیعہ ورلڈ ہے وہ سب سے پہلی اپنی بند کچھے مسلمان کی ہم وہاں پہ بیٹھے ہم نے بند نہیں کیا آپ تو ویزے بھی دے رہے ہیں بلکہ ویزے بھی دے رہے ہیں فلائٹیں بھی چلا رہے ہیں نہیں مگر اس کی وجہ کچھ ہر ہے وہ ایرپورڈ یہ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دائش کی بات ہم کر رہے ہیں اور طالبان کی بات کر رہے ہیں ان طالبان کو ہمیں خالی مجھے سوال کیا تھا بکھرے ہوئے وارلوڈ کٹھے ہوکے جو جہاد کر رہے تھے وہ سوال اس طریقے سے فتح حاصل کر کے نئی حکومت کو تشکیل لے رہے ہیں دیکھیں جو وارلوڈ کی بات کرتے ہیں یاد رکھیں وہاں پہ اتھنی سٹی جو ہے اسبیک تازک دری بولنے والے فارسی بولنے والے پشتون اب 40% آف 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 پشتون باقی اگر پانچ کر لیں تو پندرہ پرسنٹ دس پرسنٹ بیس پرسنٹ تو ان کی چکپلی چلتی رہے گی جب وہ چکپلی چلتی رہے گی تو اس میں ہمیں انوال ہونی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ہمارے اس میں ہے فیور میں ہے کہ اس میں بلڑیں مگر جب بات کی تھی ابھی عبداللہ صاحب یہ تو ہمیشہ اسے بادشاہت رہی ہے اگر بیچ میں کوئی صدر آئے بھی تو اس کو انہوں نے فہنسی پہ بھی چڑھا دیا تھا رجیب اللہ چپر میں کہہ رہا کہ تالبان ہے کہ کافی حکومت سعجی کو سمجھتے ہیں اور دنیا کا جو پانٹ اف ہیو اس کو سمجھتے ہیں انہوں نے اس پہ بنیادی مقصر یہ ہے کہ جو پچھلے عیرہ میں جو کچھ ہوتا رہا دنیا تو اس تناہذر میں دیکھتی ہے کہ خواتین کو پورے مارے گئے سر عام سزائے دے گئے میڈیا پہ پبندی تھی عورتوں کے کام کرنے پہ پبندی تھی تو کیا آج کا تالبان ہے آج کی تیلی فون کیونکہ خرابی آتے ہیں شاٹ بری کے بعد موسیقی 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 سوال یہ ہے کہ میں ابھی جو بات کی تو آپ تک آواز نہیں جائے تو میں نے کہا کہ افغانستان جو ہے وہ سرنڈر ہو چکے ہیں انشائی فوجین جو آپ کہہ سکتے ہیں سرکاری فوجین یہ سوال ذرا گھنٹوں کے ساب سے بدلے ہیں اب نئی بات کیا ہے کہ ایک غیر مرزم گروہ اور طالبان بعد میں بنے پہلے یعنی مجاہدین پر چلتے 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 سیولیز طریقے سے جس وقت انہوں نے اب کابل سے سارا افغانستان فتح کر لیا ہے یہ حکومت کیسے چلائیں گے اتنے گروپ مل کے اور کیا نیا ان بنائیں گے بہت بہت شکریہ اکبال صاحب اثر میں جو اگر آپ حقیقت میں جو چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں جو گراؤنڈ ریالیٹی سے چیزیں دیکھیں گے تو پھر آپ اپنے جواب کے سوال کے جواب تلاش کر چکے ہیں اب اس وقت جو طالبان ہیں وہ ایک کرو نہیں ہے تالبان اس وقت بہت زیادہ ارگنائیزڈ گروہ ہے اور وہ کس طرح ارگنائیزڈ آہ ایک آؤٹفٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ حبت اللہ ان کے ایڈ ہے اس کے نیچے ان کے دین تین جو ہیں ہیڈ آف کانسلز ہیں جس میں ہم اللہ برادر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس آہ چھبیس آہ جو اپنا لوگ ہیں چھبیس میمبر ہیں جن کی ایک شورہ ہے اور آہ مولا یعقوب مولی یعقوب ہے یہ مولا عمر کے بیٹے ہیں اس کا ڈیفنس منسٹر کا عوضہ ہے وہ چیف ہوابی سٹاپ بھی اس کو کہتے ہیں سراج الدین اکانی ہے جو اکانی نیٹورک کا ایڈ تھا پھر ایک مولا عبداللہ حکیم ہے ان کو وہ آلہ آلہ جیج کہتے ہیں انہیں چیف جیسٹن ہیں تو اگر آپ آج راؤنڈ کے اوپر ان کو دیکھیں تو دے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ جس اب ہمارے پاس سٹیٹیجی ڈسکس کرنے کا ٹائم نہیں ہے لیکن جس طرح انہیں ملیٹرلی گیارہ روز میں کابل تک آئے اور پولٹیکل ہی انہوں نے دنیا کو انگیج رکھا ایران کو انگیج رکھا رشا کو انگیج رکھا چینہ کو انگیج رکھا پاکستان کو انگیج رکھا امریکہ کو دعا میں مذاقرات کرتا رہے تو اس سے آپ پہ نہیں لگتا کہ انہوں نے ایک ڈیٹرنمنٹ سٹیٹیجی کے تحت کام کیا اور وہ ایک اوپرنائز نیٹورک کر سکتا ہے اس کے بعد جیسے ہی کابل کرتا ہوا تو ان کا وفد جو ہے وہ پاکستان آ گیا اور انہوں نے شاہر محمود قرآن سے ملاقات کی اور وہاں بہت سارے معاملات چل رہے ہیں جس میں تمام سوالوں کے جواب دے دیئے ہیں جس طرح جو عبداللہ صاحب ریز کر رہے تھے ہیومن رائٹس ویلیشن کے حساب سے جنڈر ڈسکرمینیشن کے حساب سے گومن رائٹس کے حساب سے میڈیا کے حساب سے ایڈوکیشن کے حساب سے اور جو سرکاری وارک میں جو کام ہو رہا ہوں گے انہوں نے ہاں مافی کا اعلان کر دیا انہوں نے کہا جیسے سرکاری لوگ واپس آج ہیں انہوں نے کہا عورتیں معاشرے کا بہت امپورٹنٹ جوز ہیں ہم ان کو کام کرنے کی اجازت دیں گے اس تامی شوار کے مطابق چینلسٹ ہے وہ اپنا کام کرتے رہیں گے ان سے پوچھا گیا آپ پرانے طالبان میں اور آج یہ طالبان میں کیا فرق ہے تو اس نے بڑا فلسفیکل جواب دیا اس نے کہا کہ جی اگر تو آپ بلیف کی بات سکتے اور ایڈیالوجی کی بات سکتے اور آپ ہمارے مذہب کی بات تو ہم وہی ہیں لیکن ہم اس میں اڈاپٹ کریں گے باقی لوگوں کو اب یہ چیزیں جب آہستہ اس طرح سرائٹیکل ہی آپ کے سامنے آ رہی ہیں تو آپ نے ویٹ کرنا ہے کہ اس کی پریکٹیکل اپیرنس پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیسی ہو انہوں کا ہم گرین زون کو پروٹیکٹ کریں گے ایمیسیز کو پروٹیکٹ کریں گے جو لوگ کابل ائرپورٹ پر باہت جانے کے لیے وہ واپس آجائیں کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا بلانے ساتھ دنیا میں کسی ملک میں بھی اس سے والائے دنیا میں ایسا نظام ان ٹیرم تو ہو سکتا ہے کہ انہوں پر بہت زیادہ یعنی سیزن لوگ موجود ہیں کابل لوگ موجود ہیں لیکن سسٹم جو نیکسٹ آئے گا جس کو دنیا تسلیم کرے گی الیکشن کے ذریعہ آئے گا یا ایسے نومینیشن پر آئے گا اچھا اس کی دو سٹیجز ہیں ابھی جو سٹیج چلے گا وہ چلے گا کیر ٹیکر سیٹ اپ کا کی طالبان نے کہا جو سٹیج جو سٹیٹس ہے وہ ہم چلنے دیں گے اس لیے کہ آپ کو ان کی اکانومی کے حساب سے آپ کو پتا ہے کہ ان کی کمپلشنز ہیں اور ایٹی پرشن طالبان جو ہے وہ فورن ایٹ پہ چلتا ہے ایٹی پرشنٹ اکانومی فورن ایٹ پہ لیکن اس ایٹ کا کیا فائدہ رہا یعنی سگار کی ریپورٹ اٹھا کے پڑھیں ڈو ٹریلین ڈالر خرچ ہوئے سگار کہتا ہے کہ جو ایٹ ڈیولپنٹ کے لیے افغانستان میں آتی تھی اس میں چالیس پرشنٹ واپس چلی جاتی تھی وارلوڈز کو مافیاس کو اپنا پولیٹ پولیٹیشنز کو اس لیے اس کے پاس چالیس پرشنٹ کانٹریکٹر لے جاتا تھا جو کام پر اور کانٹریکٹر جاتا امریکنز تھے یا فورنرز تھے جرملز تھے جو بھی تھے بیس پرشنٹ بڑھتا تھا ڈیولپمنٹ کے لیے اب آپ مجھے بتائیں اور پڑھے لکھے لوگوں کا کیا فائدہ کوئی وہ جو دنیا کے پرشنٹ ایسے ٹھئی ملکوں میں چالیس پرشنٹ بھی لگ رہے ہیں تو آپ کو بتایا رہا ہے وہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں وہ آپ سے حفظ کر رہا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو فیر آپ دے رہے ہیں وہ فیر ابھی تو ٹرانزیشنل گورنمنٹ میں ہیں نا اس کے بعد ٹرانزیشنل گورنمنٹ ایسے ٹرانزیشنل گورنمنٹ میں چھوٹا سیکس سوال کروں گا وہ یہ کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو جو رجیم سابقہ تھی وہ پاکستان کے کتنے خلاف تھی کتنے پاکستان جہاں بھی انہوں نے زچ کر سکتے تھے اور فرسیلی ٹیٹر جو پاکستان میں پشت پی ٹی ایم تھی اور ہمارے اداس قسم کے جو لبرل سے یہ سارے ملکی کل کا جو نیریٹیب بنا رہے ہیں کہ جی امریکہ جو ہے طالبان کو اسی نے ریپلیس کیا ہے اس میں کہاں تک صداقت ہے پروپاگنڈا کی تو کوئی لیمٹ ہے نہیں دوسرے جہاں تک پرانا جو رجیم تھا وہ رجیم نہیں تھا وہ ڈولا تھا مفاق پرستوں کا لوٹر کا ڈیکوئیڈز کا چیٹس کا ہپوکریٹس کا اشرف وانی ہمار سالے محبب اللہ یہ پلتے تھے ٹکڑوں پہ اور ٹکڑے تھے رو کے یا انڈی ایس کے رو کے یا سی آئی اے کے یہ ایجنٹ تھے سی آئی کے اور تھرڈ کلاس قسم کے ایجنٹ ہیں اشرف وانی ایز ایک کریکٹر لیس میں وہ بیت کردار آدمی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کی کوئی نہیں ہے اس کی کوئی نہیں ہے اس کے اندر جس کو جو اپنے الفاظ میں قائم نہیں ہے جو شخص اپنی فیلئر کا ذمہ دوسرے شخص پہ ڈالتا ہے اس سے تھرڈ پریٹڈ آدمی آپ دنیا میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ اپنی فیلئرز آپ دوسرے کو ٹرانسورتے ہیں وہ بھاگ گیا ہے وہاں سے محب اللہ بھاگ گیا ہے آمار سالح بھاگ گیا ہے تاجستان میں چھتا ہے اس کا جہاد دینڈ نہیں کر رہے تو وہ دیف گون وہ تھے جو اس خطے میں دہشتگردی پھیلارہ رہا تھے مرشل صاحب میں ہدا رہا ہے ایک مرشل صاحب کا سٹرانس لیلوں کیونکہ پھر اس سے مدد مل جائے گی کہ کوئی نئے اسوال نکل آتا ہے مرشل صاحب ان سیف و سباق میں کیا کہیں گے ان سے؟ مرشل صاحب نے بہت خل کے بات کیوں نہیں کہ یہ نہ وہ لوگ ہیں اور نائی ان کے اوبجیکٹیز وہ ہیں پہلے جو ڈوگ آئے تھے جن کا سربراہ اشرف غنی تھا وہ تو چورت چکوں کا ٹولا تھا جو باہر کے پیسوں پر چلتا تھا اور آپ نے دیکھا وہ پیسے دیکھے چلے گئے نیکس ٹیپ جو یہ لوگ کر رہے ہیں یہ اپنی کرنٹ گورنمنٹ کو چلائیں گے کچھ خطشات پائے جا رہے ہیں کہ وہاں مثلا ابھی تک ادھار پاکستان ویٹنٹسی تو کارے رہے ہیں دیکھے خطشات کی جب بات کرتے ہیں تو آپ ہماری سو کارڈ لبرل طبقے کی بات کرتے ہیں جن کے وش لسٹ یہ ہے کہ سمہاو یہ فیر ہو جائیں انڈیا امریکا نیکسس وہاں دوبارہ آجائے اور پاکستان میں گربر شروع ہو جائے پشتین اور اچھکزی جیسے لوگ دوبارہ اثر اٹھا لیں یہ بات غلط ہے یہ لوگ آئے ہیں یہ اس لئے نہیں آئے کہ یہاں پہ جمہوریت لائیں یا ڈکٹیٹرشپ لائیں یا کوئی فلانا راج لائیں یہ آئے ہیں اپنے ملک کو آزاد کر رہے ہیں انہوں نے باہر کی قوتوں سے سب سے پہلی بار اس کے بعد ایکانومی یاد رکھیں ان کا سب سے بڑا پرابلم ہوگا ایکانومی وہ اس لئے کہ ان کے پاس کوئی آٹھ نو ارب ڈالر ان کے سٹیٹ بینک میں ایکیولیٹ کے پیسے ہیں مگر اس کا اسی فیصد امریکہ میں ہے اور امریکہ نے آج ڈیکلیئر کیا ہے کہ انہوں نے اس میں سے ان کو ایک دھیلہ نہیں دینا تو جو کہتے ہیں اندر سے ملے ہوئے ہیں تو وہ تو وہیں صرف ہو جاتا ہے کوئی اور ملک بھی تو ان کے مطلق آ سکتا ہے بات ہو رہی ہے صرف امریکہ کی اور ان لوگوں کی اور ملک تو کریں گے کیوں نہیں کریں گے آپ موٹی سی بات دیکھ لیجئے جب آپ ون بیلٹ ون روڈ کی بات کرتے ہیں اور اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں یورپ کی طرف آپ اکوانستان کو دیتے ہیں جب آپ میڈلیس کی بات کرتے ہیں تو چانہ کا روڈ اس میں امپورٹنٹ بن جاتا ہے عبداللہ صاحب کی امریکہ جو ہے اب پاکستان کے ساتھ کو کمفرٹیبل نیکسٹ پالیس جی کو ریوزٹ کرے گا میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تو ہمیشہ سے امریکہ کی جو کہ ہم ایسے والے وقوع میں واقع ہیں کہ ضرورت رہی ہے اور رہے گی اس 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 سٹیجز پر تلقات بلکوں کے خراب نہیں ہوا کرتے ہیں میرے کوئشن برگیڈیٹ صاحب سے یہ ہے برگیڈیٹ صاحب سے بڑی خوبصورت بات کی ہے بس میں بعد میں ہوں گا کہ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں دفاعی لحاظ سے کہ یہ جو ہمارا بارڈر تھا جسے ہم بہت سیف تصور کیا کرتے تھے لیکن پچھلے دو تھی دائیوں سے جہاں سے بھی ہمارے اگریشن ہوتا رہا اور ہمارے چوہتر دار سے زیادہ سیورین ہمارے فورسز کے جوان شہید ہوئے کیا اب وہ سیف ہو گئے دوسرا میرا کوئشن یہ ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ آج کے جو ریجیم کے طالبان ہیں وہ پریٹسائز ہیں انہوں نے بڑی سفادتکاری کے ذریعے خطے کے بڑے جو طاقتور ممالک چینہ ریشیوں کے بھی انگیج رکھا اور جو ریجنل فورسز بھی ان کو بھی انگیج رکھا اور اس پولیٹیکل ڈیلاؤگ کے ذریعے آج مقابل یہ تو نے رکھا دیا نا سوال آپ کا رہی ہے میں سوال میرا یہی ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کے اس ریجیم کو جو دو فورسز ہیں ریشیہ اور چینہ ان کی برپور حمایت حاصل ہیں بگیر سب یہی اصل سوال ہے کہ کیا امریکہ پوری سازش کے طول کا بار پچھلے دنوں تک بلکہ پچھلے دو ہفتوں سے بھی پہلے پاکستان سے بات ہی نہیں کر رہا تھا انہیں مزاق بناوا تھا یہاں کے لوگوں کا خوشی تھکانے نہیں لگ رہی تھی کہ عمران خان سے بات نہیں کر رہا تو اب پاکستان کا کوئی رول جو یہاں ہے بڑھ جائے گا امریکہ ری وزٹ کرے گا ہمارے ساتھ چانہ کی موجودگی عبداللہ صاحب نے جو پہلا سوال کیا ہے نا وہ میرا ہمیشہ سے کنسرم رہا ہے اور ہماری جتنی سیجیکشن یا وہ ہوتے ہیں نا لسے ہوتے ہیں وہ پاکستان کی جوریفکل بارڈرز کو پوٹک کرنے کی ہو جائے ہیں تو جو اب اب عبداللہ صاحب نے سوال کیا ہے اس کا جواب میں جو بہتر چیز ہے وہ طالبان کی سٹیٹپنٹ میں ریپیٹ کر سکتا ہوں جی عبداللہ مجاہد نے بھی کہا کہ ہم اپنی سرزمین کسی خلاف استعمال نہیں ہوتے اب پاکستان میں دہشت گردی کدھر سے آئی تھی ایک تو انڈیا سے آئی جو ہو رہی ہے افغانستان جو بلوستان میں بھی ہو رہی ہے اور باقی اس کا روٹ جو تھا that was through افغانستان اور افغانستان کے ایران سے تو صرف وہ آیا تھا نا کلبوشن یادیب آیا تھا اور پکڑا گیا لیکن جو یہ true افغانستان تار اس کے اندر ہم نے دو کام کی ایک ہم نے باہر لگا دی ہے اس کا مطلب ہے کہ جو مومنٹ ہے وہ چینلائز ہو گئی دوسری بات یہ طالبان اگر یہ کہیں گے کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی تو پھر ان کو نسیسرلی جو انڈی ایس مساعد اور روکی جو وہاں پہ بنے ہوئے ہیں آہ سیف آوسز اور جہاں پہ وہ لوگ انڈاکٹرینیٹ کرتے تھے اور جہاں وہ لوگ کو ریڈکلائز کرتے تھے تو وہ ختم کرنے پڑے گی اور وہ ختم مجھے لگتا ہے ہو جائیں گی انڈیا کے اندر جو چیخیں نکل رہی ہیں وہ ایسے ہی نہیں نکل رہی ہیں مجید کمار ڈیویل کی چیخیں جو وہاں پہ نکل رہی ہیں تو اگر وہ چیزیں نکل گئی بارڈر پروٹیکٹ ہو گیا آپ نے مومنٹ کو چینلائز کر دیا تو بہت سارے چیزیں تو ہم نے کنٹرول کر لی بہت سارے افغانستان کے لوہاں طالبان کنٹرول کریں گے اب جو اس میں رہ جائے گا وہ ہے جو تین لاکھ یا کتنے لاکھ ماجین پاکستان میں رہ رہے ہیں کیونکہ ان کے اندر بہت سے دہشت جد رہ رہے ہیں اس پروکسی کو ہمارے ہاں بھی تو بہت ایسے بکاؤ لوگ ہیں نا پچھلے دنوں کتنے پکڑے بھی گئے ہیں پیسے پہ بکھتے ہیں یہ جو جہور ٹاؤن میں دماغہ ہوا تھا وہ جو ایک شخص بکا تھا جو دبائی میں رہ رہا تھا کسین پروکسیز کے تھو انڈین ایجنسیز جو ہیں وہ لوگوں کو استعمال کر سکتی ہے جو افغان ماجین کے کیمپ میں رہ رہے ہیں اور وہاں بہت سارے دہشتگرد ابھی بھی موجود ہیں دوسری بات یہ کچھ ایسے خبریں آ رہی ہیں کہ جو وہاں سے افغانستان کی جیل سے جو ہوئے اس میں ابھی کوئی ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں تو ہمیں اپنی جو سرویلنس ہے اور جو بورڈر کے اوپر کیاک پوسٹ کے اوپر جو میکنزم ہے اس کو بڑا سرویل کرنا پڑے گا اس کو بڑا سرویل کرنا پڑے گا تو ہم اس خطرے سے رجال پاسکیں گے لیکن سکسٹی پرسنٹ تک خطرہ جو ہے وہ اس وقت تک ٹل جائے گا جب افغانستان کی سرزمین استعمال نہیں ہوگی پاکستان کے سلاح دوسری بات جو آپ نے کہا یہ اپنا چائنہ اور رشاہ کی تو چائنہ تو آپ کو بتا ہے جو افغانستان میں جان جاری تھی عبداللہ بھائی اس وقت جو آپ کے موبائل کے اندر جو بڑا سرویل کرنا پاکستان میں چائنہ اور اس جو نہیں ہم نے براکس بنے تھے اب پاکستان کی کوئی اہمیت امریکہ کے نزدیک یعنی دوبارہ ری ویزٹ ہوئے گی جو تعلقہ خراب تک سمجھ سکتے تھے جو بائیڈن کی جب وہ ایڈرس کر رہا تھا اس کی شکل اور اس کا چہرہ اٹھا کے دیکھ ہوئے جو جان کربی پریس کانفرنس کر رہا تھا اور پرنٹ آگاون ان کا چہرہ اٹھا کے دیکھ ہوئے وہ بدھواس اینڈ ڈیفٹیس بلکل ڈیفیٹیٹ لوگ لڑ رہے ہیں آپ اگر ان کی بڑی لینگویج پڑے تو اس وقت تو امریکہ جو ہے وہ پٹ رہا ہے پوری دنیا میں جرمن پرینسڈنٹ نے کیا کہا کہ ہمیشہ برطانیہ کے برد سے کیا وہ آ رہے ہیں دنیا کا میڈیا اینڈ گیم کے اوپر جو سوالات کر رہا ہے تو اس وقت ضرورت رہی ہے کہ جو بائیڈن عمران خان کو ٹیلپون کرے ہی کن ٹیک اس آن ٹائم اور ہی کن جو مرضی کرتا ہے کہ اگر وہ کرتے ہیں اگر وہ کھر کر دو مور کہنا ہے تو ہی شوٹ بیٹر نور ٹرنگ آنگا بہت شکریہ بڑی برمانی جی ملک عبداللاللہ صاحب بولے بارشتر بہت شکریہ نئی قیادت نے یہ کہا کہ آپ افغانستان سے کسی قسم کی پاکستان کے یا کسی بھی ملک کے خلاف کوئی بھی دہشت گلدی کی اجازت نہیں دی جائے گی اللہ کریا سی ہو آپ انہوں رالہ خانہ کا خیار رکھیگا پاکستان زندہ پاکستان